گروہ پیاری ساتھ سنگت جی بابا جی کے پویتر چڑھوں میں بارم بار انہیکوں بار نمشکار ہے پرنام ہے کہ انہوں نے ہمیں اس کارکرم کا حصہ بننے دیا اپنی سنگت میں ہمیں آنے کا موقع دیا ہے اور اپنا ست سنگ دیا ہے ایک دفعہ کسی پریجی میں نے بابا جی سے یہ پوچھا کہ بابا جی ہمارے جیون کے اندر کتنا ست سنگ کافی ہے کیونکہ اس جمعنے کے اندر نہ تو یہ زوم ہوتا تھا بہت سارے پریمیوں کے پاس تو ویڈیو کے ست سنگ بھی اپل عبد نہیں تھے تو انہوں کے پاس ست سنگ کرنے کا جریعہ اکٹھے بیٹھ کر کے گروہ چرچہ کرنا یا ٹیپوں دوبارہ بابا جی کے ست سنگ سننا ہی ہوتا تھا کئی پریمی یہاں پر اپنے دیش میں بھی اور باروی دیشوں کے اندر بھی ہفتے میں ایک دفعہ کٹھے ہوتے تھے کئی لوگ ہفتے میں دو دفعہ کٹھے ہوتے تھے تو اسی وجہ سے اس پریمی نے یہ پوچھا کہ بھی کیا ہفتے میں ایک دفعہ یا دو دفعہ ست سنگ کرنا کافی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے تو بابا جی نے بڑے پیار سے بڑے مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا میرا تو سب کچھ ست سنگ ہی ہے جب میں گروہ کی یاد میں بیٹھتا ہوں تو میرا وہ ست سنگ ہے جب دو پریمی میرے ساتھ میں بیٹھ کے میرے گروہ کے گنگان کرتے ہیں میرا تو وہ ست سنگ ہے تو ست سنگ کبھی بھی کافی نہیں ہوتا جتنا ہو جائے اتنا ہی بہت ہے کیونکہ ست سنگ ہی ہے جو ہمیں تارے گا تو بابا جی نے یہ شبد جو لکھا یہ بھی اس پریمی کو سمجھانے کے لیے یہ لکھا آج صبح کے ست سنگ کے اندر بابا جی نے جو بانیے کی کہانی سنائی تھی کہ کس طرح سے اس بانیے کو جس نے اپنے جیون میں کبھی کوئی اچھا کرم نہیں کیا تھا ایک سنت ماتمہ کی سنگت تھوڑی سی سنگت جو اس کو ملی اس نے اس کو تار بیا تھا تو کیا ہم بھی وہ بانیے نہیں ہیں ہم نے اپنا جو بوجھ ہے وہ سارا بابا جی کے سر پر رکھ لیا ہے اور بابا جی نے اس کے بدلے میں ہمیں کیا دیا ہے بابا جی نے اپنا ست سنگ دیا ہمیں کہ ہم کیا شکر گجار ہو سکتے ہیں بابا جی کے کتنی دور جا جا کر کے بابا جی نے ست سنگ کیے کتنی دور جا جا کر کے بابا جی نے اپنے گروہ کے گونگ آئے بابا جی نے یہ سب کچھ اپنے لیے نہیں کیا بابا جی کو پتہ ہے کہ بغیر ان کی سنگت کے بغیر ستسنگ کے ہم نہیں ترینے اسی لیے بابا جی نے ہمیں یہ ستسنگ کا موقع دیا اور میں بابا جی کا بہت شکر گزار ہوں کہ ہر جگہ لوگ ستسنگ سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں بھی یہاں آنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ ستسنگ کے ذریعے ہی بابا جی نے اپنی جو پہچان ہے وہ ہمیں دینے کی کوشش کیلئے بے شک ہم لوگ اندھے ہیں ہمیں نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی جو بابا جی نے ستسنگ کیے ستسنگوں میں جو سواب جواب ہوئے بابا جی نے جو پریمیوں کے جواب سوابوں کے جواب دیئے جو بھجنگ آئے گئے یہ سب ستسنگ ہے مجھے یاد آتا ہے ابھی پریمی نے ایک جو شبت گایا تھا ہویا سکھ ہو لے کون دکھ ہو لے پہلے میں وہ بھجن گانے والا تھا لیکن وہ پریمی نے گا دیا بہت اچھا بھجن گایا وہ اس بھجن کے ساتھ بہت ساری یادیں جوڑی ہوئی ہیں آپ لوگ جو ہماری جنریشن کے ہیں یا جن لوگوں کو اتیاس کا گیاں ہے ان کو پتا ہوگا کہ سن 1984 میں ایک بہت ہی دردناک گھٹنا ہوئی تھی اکتیس اکٹوبر 1984 کو اس سمیں کی پردان منتری اندرہ گاندی کا قتل ہوا تھا اور اس کے بعد میں ڈلی اور آس پاس اور پنجاب میں تقریباً پورے ہی اتر بھارت کے اندر ڈنگے ہو گئے تھے اس سمیں ہم لوگ بابا جی کے چرنوں میں تھے بدیشیوں کا گروپ آیا ہوا تھا اور جس دن یہ گھٹنا گھٹی اور اس کے اگلے دن سے ہی جو قتل عام شروع ہو گیا تو اس کا اثر سب نے دیکھا بابا جی کی سید جو کی اس سے پہلے بلکل ٹھیک تھا تھی ہمیں نہیں پتا تھا کی کیا ہو رہا ہے لیکن ایک گم سے بابا جی کی جو سید تھی وہ ڈاؤن ہونی شروع ہوئی حالانکہ بابا جی نے وہ بہت چھپایا آپ جانتے ہی ہو کہ بابا جی ہمیشہ سلسن کے اندر بہت ہم سلووں کو ہسایا کرتے تھے کہانیاں سنایا کرتے تھے کئی دفعہ گمبیر بھی ہو جایا کرتے تھے یہ ان کا طریقہ تھا ہمیں اتنا پیار دینے کا تو 31 اکتوبر کے بعد یعنی کہ میں سمجھوں گا کہ ایک یا دو تاریخ کے بعد میں جو بابا جی کا جو سلسن بابا جی کی جو بات چیت تھی اس کے اندر یہ محسوس کیا گیا کہ بابا جی ایک دم سے ہی گمبیر ہو گئے دیکھنے میں دیکھنی رہا تھا کہ بابا جی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے یا کچھ ایسا ہے لیکن بابا جی بلکل ہی سیریس ہو گئے اور ہمیں اس چیز کا کوئی گیان نہیں تھا خیر بابا جی خبریں بھی سنتے رہے ہم لوگ بھی سنتے رہے دلی اور اس کے آس پاس بہت ہی بہت ہی خطرنات بہت ہی بھیانک سا ایک واتورن تھا آپ سب لوگ جانتے ہوں کہ اس سمیے کیا کیا ہوا تو پھر یہ تیہ کیا گیا بابا جی نے خود ہی کہا کہ میں تمہارے ساتھ میں دلی چلوں گا تو میں نے بابا جی سے بنتی کی میں نے کہا بابا جی وہاں تو اتنی بری حالت ہے آپ کیوں جاؤں گے آپ ہمارے ساتھ نہ جاؤں تو بابا جی نے کہا کہ نہیں تم لوگ میرے بچے ہو میں تم کو اکلے نہیں جانے دوں گا آگے جو کرپال کی موچ ہے سنبھالنے والا وہی ہے کہہ بابا جی کو کون کہہ سکتا تھا کہ آپ ایسے نہیں ایسے کرو تو پانچ تاریب کو جب ہم لوگ دلی کے لیے روانہ گوئے تو بابا جی ہمارے ساتھ چلے بابا جی کی کار آگے آگے تھی اور ہماری بسیں پیچھے تھی بابا جی کی دیا سے ہم سب لوگ برکل بے فکر ہو کر کے چلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہمارا پرماتما ہمارا گرو ہماری اگوائی کر رہا ہے ہمیں لینٹ کر رہا ہے ہمارے آگے تو ہمارے ساتھ میں کوئی بھی برا نہیں ہوگا جب ہم لوگ سرسہ پہنچے اور وہاں پہ کھانا وغیرہ کھایا بعد میں پھر بابا جی نے اپنی موج بدلی اور بابا جی نے کہا کہ بیٹا اب سب ٹھیک ہے اب میں یہاں سے واپس آشرم جاؤں گا اور آپ دلی جاؤں یہ ہم چاہتے تھے کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے کہ بابا جی کو اور تقلیف دی جائے اس سمیں بھی ایسا نظر نہیں آ رہا تھا کہ بابا جی کی صحت کو اتنی زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہے بابا جی واپس آشرم آ گئے اور ہم بابا جی کی دیا سے راجی خوشی دلی پہنچ گیا اور اس کے بعد میں سارے پریمی اپنے اپنے گھر چلے گئے اس کے بعد میں بابا جی کی صحت کے اوپر بہت ہی برا اثر ہوا بابا جی کا خون اپنے یہاں پہ نکلنے لگا اور بابا جی بہت ہی کمجور ہو گئے بابا جی بہت ہی بیمار ہو گئے یہاں تک کہ اس کے بعد کا جو اگلا گروہ تھا وہ بھی شاید کینسل کرنے کی نوبت آ رہی تھی لیکن بابا جی نے کہا کہ نہیں میں اپنے گروہ کی سیوا کرنے کے لیے تیار ہوں پریمیوں کو آنے دوں تو جب اگلا گروہ وہاں پر پہنچا تو بابا جی کی صحت بہت زیادہ ڈاؤن تھی اس گروہ کے اندر ایک پریمی جو کی پہلی بار راجستان آ رہا تھا بہت ہی اتصاہیت تھا بہت ہی خوش تھا بابا جی کے درشن کر کے آشراں آ کر بجن کر کے اور وہ بابا جی کا شکریہ اردہ کرنے کے لیے بابا جی کے چرنوں میں بجن گانا چاہتا تھا لیکن اس دن بجن گانے کا موقع نہیں تھا اس دن سوال جب آپ کا موقع تھا تو جب بابا جی نے اس پریمی کو پوشا کہ بھی کوئی سوال ہے تو اس نے کہا کہ بابا جی میرا دل کرتا تھا کہ میں آپ کے چرنوں میں بجن گاؤں لیکن میں محول دیکھ رہا ہوں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اتنا گمبیرتا والا محول ہے تو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں بجن گاؤں گا تو شاید یہ میں آپ کی انسٹ کر رہا ہوں تو بابا جی نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آج بجن گانے کا ٹائم نہیں ہے آج اس سوال جب آپ کا ٹائم ہے باقی جو آپ نے یہ کہا ہے کہ میں گمبیر ہوں میں اداس ہوں تو میں کوئی اداس نہیں ہوں میں کوئی گمبیر نہیں ہوں آپ لوگ جانتے ہی ہو کہ پچھلے منے دلی اور اس کے آس پاس کیا گھٹنا گھٹی ہے یہ گھٹنا اسی طرح سے ہوئی ہے جس طرح سے انیس سو سنتالیس کے اندر بھارت اور پاکستان کے بٹوارے کے دوران بہت سارے لوگ بے گھر ہو گئے لاکھوں لوگ مارے گئے لیکن لاکھوں لوگوں کو بابا ساون سنگھ جی نے الگ الگ طریقے سے کہیں خود پرگٹ ہو کے کہیں اپنی دیا سے کہیں ان کو خطرے والی جگہ سے دور کر کے ان کو کیسے بچایا اور اس سمیں بابا ساون سنگھ جی نے کیونکہ کرموں کا بکتان تو کرنا ہی ہے سنتوں کے اپنے کوئی کرم نہیں ہوتے یہ سپریمیوں کے کرم ہوتے ہیں جن لوگوں کے اوپر وہ دیا کرتے ہیں ان کے کرم ہوتے ہیں ان کرموں کا بکتان کرنے کے لیے کال جو بھی طریقہ چاہے وہ ان کو کرنا پڑتا ہے تو بابا ساون سنگھ جی نے اپنا بہت خون اس سمیں دے کے لاکھوں لوگوں کو جو شاید بابا ساون سنگھ جی کی دیا نہ ہوتی تو مارے جاتے بابا جی نے ان لوگوں کو بچایا تو کچھ اسی طرح کی گھٹنا میرے ساتھ بھی ہوئی بہت سارے لوگوں نے جو میرے گرو کے آگے پکار کری جو پرماتما کے آگے پکار کری اور جو پرماتما کا نیم ہے کہ جو وقت کا سنت ہوتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے اور وہ جا کر کے آتماوں کو بچاتا ہے تو اسی کا میرے سید پہ اثر ہے باقی مجھے کوئی اداسی نہیں ہے مجھے کوئی گم نہیں ہے میں بہت خوش ہوں اور میں بہت شکر بجار ہوں اپنے گرو کا کہ انہوں نے مجھے یہ سیوا کرنے کا موقع دیا تو اس طرح سے بابا جی نے بتایا کہ کس طرح سے جو سنت ہیں وہ کہاں کہاں جا کر کے اپنی روحوں کو بچاتے ہیں تو اس کے بعد میں اس پریمی نے جب یہ سب سنا تو جیسے آپ جانتے ہو کہ ویدیشی لوگ جواب میں سے بھی ایک سوال بنا لیتے ہیں تو اس پریمی نے یہ سوال ایک اور پوچھا کہ بابا جی میں نے بھی بابا سامن سنگی واری بات یہ سنی ہے اور میرا ایک وہاں پر دوست ہے جب میں نے اس کو یہ بتایا کہ سنت اس طرح سے سرکوں کو بچاتے ہیں یا ان لوگوں کو ہی بچاتے ہیں جنہوں نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوتا تو ایسا کیوں ہے کہ سنت سب کو کیوں نہیں بچاتے لاکھوں لوگ مارے جا رہے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو بچاتے ہیں اور باقیوں کو کچھ کیوں نہیں بچاتے تو بابا جی پھر یہ سن کر کے بہت ہسے پھر بابا جی نے کہا کہ بچوں اگر تو اندر جاتا تو یہ سوال پوچھتا ہی نہ یہ سوال کا جواب باہر سے سمجھایا نہیں جا سکتا یہ اندر جا کر کے ہی دیکھنے کا مسئلہ ہے پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں بابا جی نے پھر اس کو یہ کہا کہ جب اس مات لوگ کے اندر کوئی بھی آتما دکھی ہوتی ہے اور اپنے دل سے اس پرماتما کے آگے پکار کرتی ہے کسی بھی روپ میں وہ پرماتما کو یاد کرتا ہو لیکن اگر اس کی پکار اس کے دل سے ہے اس کی آتما کی تیسے تو وہ جرور پرماتما کے دوار پر پہنچتی ہے پرماتما کے چرنوں میں پہنچتی ہے اور اس سمیں یدی اس آتما کا سمیں آ گیا ہے اور یدی اس آتما کا اس پرماتما کے ساتھ میں کنیکشن جڑ گیا ہے اور اس کا سنتوں کے ساتھ میں کوئی سنجوگ ہے تو پرماتما ان سنتوں کو حکم دیتا ہے اور وہ آتماوں کو جا کر کے بچاتے ہیں موسیقی